اسلام علیکم ویلیو ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فرد بدر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ مارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے فرد بدر کا پٹوار میں ایک اہم حصہ ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو فرد برائے ملکیت کے بارے میں آگاہ کیا تھا جیسا کہ آپ تب کو پتا ہے کہ فرد ایک کاغذ کے ٹکرے کو کہتے ہیں جس پر آپ کی پروپٹی کی معلومات درج ہوتی ہے پٹواری کے پاس ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ فرد بدر بناتا ہے فرد بدر بنانے کا مقصد آپ کے ریکارڈ کی درستگی ہوتا ہے جس ریجسٹر میں آپ کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اسے جمع بندی کہتے ہیں جب نئی جمع بندی تیار کی جاتی ہے تو اس میں مالک کے نام میں اگر غلطی ہو جائے مثلا سابقہ جمع بندی میں نام ندیم احمد تھا اور نئی جمع بندی میں غلطی سے ندیم امجد لکھ دیا جائے یا رکبے میں غلطی ہو جائے جیسا کہ رکبہ آپ کا ایک کنال چار مرلے ہے اور نئی جمع بندی میں ریکارڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے ایک کنال دو مرلے غلطی سے لکھ دیا جائے تو اس کی درستگی کے لیے فرد بدر تیار کی جاتی ہے جس میں پٹواری غلط اندراج اور صحیح اندراج کا حوالہ دے کر اسے صحیح کرنے کی اجازت لیتا ہے اور پھر گرداور پٹواری کے درچدہ بیان کی مکمل طور پر پرتال کرتا ہے اور اس کے بعد تحصیل دار اس کی منظوری دے کر اس پر دستگت کر دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو فرد بدر کا طریقہ کار اور اس کی اہمیت سے اگاہ کیا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ابھی کے لیے میں اجازت چاہوں گا ایسی ویڈیوز دیکھ کر میں آپ کے پاس آتا رہوں گا ہمارے چینلز کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ